سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں عویس نصیر بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کو بتانی ہے جس میں خوشخبری بھی ہے اور ساتھ میں ایک وارننگ بھی ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ جو ٹرانس جنڈرز والا ایکٹ ہے اس کے خلاف کھل کر کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے تیار ہیں اور وارننگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم جس پرستی اور کھلے عام زناکاری اور فہاشی اور ریانی کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں آپ سب نے میک شور کرنا ہے کہ یہ میسیج یہ وائس نوٹ رکنا نہیں چاہیے آپ کے فون میں جتنے کانٹیکٹس ہیں یہ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ بات جو ہے حکمرانوں تک پہنچ جائے اور ان کی دیواریں ہلا کر رکھتے اور اب آ جائیں آپ اصل بات پہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں نے ٹرانس جنڈرز والا یہ جو ایکٹ ہے جو ایک غلیز کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے خلاف میں نے بقاعدہ سٹینڈ لیا ہے اللہ کی توفیق سے اور بقاعدہ میں نے کل اس کو اٹھا کر اس ایکٹ والے کاغذ کو اٹھا کر پھاڑ کر ٹکڑے کر کے پھینکا کہ ہم نہیں مانتے اس کو تو میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ کہیں میں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو اسی پریشانی میں میں سو گیا رات اور یعنی مجھے یہ تو پتا تھا کہ ظاہر ہے اچھی طرح ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے کھڑا ہونا ہے لیکن اس کو اس طرح پھاڑ کر پھینکنا اور بقاعدہ کھلے آم اعلان کر دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ایک طرح سے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ کہیں زیادہ تو نہیں میں نے کر دیا کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ سب جو یہاں پر بھی کنیکٹڈ ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی کہ ملینز آف لوگ اب میری بات کو سنتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ کوئی فتنہ یا کوئی اس طرح کی چیز کا میں کہیں ذریعہ نہ بن جاؤں تو صبحوں کو میں اٹھا ہوں تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہی بیٹی مجھے کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن عجیب سا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا آپ بتاؤ خواب مجھے تو اس نے جب مجھے خواب بتایا تو یہ بات آپ سب کے سننے والی ہے اس کے اور بھی پارٹس تھے اس کی زندگی کے متعلق اور اس طرح سے لیکن بہرحال جو خواب کا وہ والا پارٹ ہے جو اس ایکٹ سے متعلق ہے اور ہم سب کو تمام امت کو خصوصا پاکستانیوں کو کنسرن کرتا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں میں اور وہ میری بیٹی اور ساتھ مطلب اپنے فیملی گئی تو یعنی وہ اس کمرے سے یا جو بھی احاتہ یا کمرہ یا بلڈنگ تو اس کے دروازے سے میں باہر جاتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ آتی ہے تو میں باہر جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے یہ تو قوم لوٹ والے یہاں پہ ہیں سب اور یعنی کہ وہ ہمجنس پرست مرد اور روڑتیں وہاں پر ہوتے ہیں سب تو میں اس کو اپنی بیٹی کو روک دیتا ہوں کہ آپ باہر نہ ہو آپ اندر ہی رہو تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ خود کیوں جا رہے ہیں پھر اگر یہ ایسے لوگ وہاں پہ ہیں تو اب وہ مجھے بتا رہی ہے کہ خواب میں میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہاں پر حضور آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صفائیاں ہو رہی ہیں آپ اندر ہی رہو اس طرح سے کچھ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کمی بے شیمع فرمائے تو اس طرح سے میں اسے کہتا ہوں تو وہ پھر اندر رک جاتی ہے بات سمجھ جاتی ہے اور جو ایک اور ساتھ فیملی کا بچی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے تو وہ بہرحال یعنی وہ اندر رہتی ہیں بچیاں تو میں پھر باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ پھر وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو باہر وہ دیکھتی ہے کہ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ٹرک آئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پورا انتظام ہوا ہوتا ہے اور گندگی کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں ان کا روحانی فیض پہنچ رہا ہے اب صفائیوں کا وقت آگیا ہے جن لوگوں نے بھی اس مدینہ ثانی لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر غلازت پھلانے کی کوشش کی ہے اب مدینہ کا وارث خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اہل حق کی تائد و نصرت کو آگے ہیں اور اب ان کے صفائیوں کا وقت آگیا ہے یہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے غلیز ٹکڑے یہ ان کی سیاست کا ان کے گندے گھنونے جرموں کا اور ان کے ناپاک ازائم کا جنازہ بنے گا اور اہل حق کو مبارک ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائد و نصرت آپ سب کے ساتھ ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے دبنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہم اس ایکٹ کو ہی نہیں واپس کروائیں گے اب ہم بلکہ سود والی شکیں بھی نکلوائیں گے اب ہم پاکستان میں ہونے والی غیر شرعی سزاؤں کو بھی ریجیکٹ کروائیں گے اور اس پورے کے پورے سسٹم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گھسیٹ کر اہوانوں سے باہر نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے انہی اہوانوں میں خلافت اور اللہ کے بندوں کو داخل فرمائے گا آپ کا کام یہ ہے کہ یہ وائس نوٹ رکنا نہیں چاہیے یہ ایک دن کے اندر اندر اس قدر شیئر کریں کہ یہ اہوانوں کو جا کے ہلا دے عمران خان کا فون بجے جا کر زرداری کا فون بجے نواز شریف کا فون بجے مریم نواز کا فون بجے شہباز شریف کا فون بجے آرمی چیف کا فون بجے یہ ہر ایک کے فون کے اندر ایسے گھس جانا چاہیے کہ ہر ہر منافق اور ہر نااقبت اندیش کا سینہ چاک کر کے یہ حق کی ازان دے دے اس کے سینے کے اندر